السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر سویل جنجوگا آپ کا اپنے یوٹیوب چینل امیوٹیس میں خوش حامدیت کہتا ہوں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ کسی خوراکوں سے کون سے مررلم آصل کر سکتے ہیں اس ہماری جو جسم کی مشین ہے اس کو چلانے کے لیے مختلف وٹمان اور مادنیات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ قدرت کی مشین جو چلتی ہے ہماری جسم میں تامبہ یعنی کپر کیلشیم آئرن مگنیشیم سلینم اور جست یہ ہماری جسم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کون سی خوراک لے کے کھا کے اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہیں وہ میں تامبہ کپر کے لیتا ہوں کہ کپر یا تامبہ کن خوراکوں میں عذاب ہیں زیادہ پائے جاتا ہے وہ ہم کھائیں اور ہم کپر حاصل کر سکتے ہیں قدرتی جو نیچرل کپر ہے تو اس میں جاؤ کا دلیہ ہے اس میں یہ کافی مقدار میں پائے جاتا ہے جنگا، مچھلی جو فش ہے اس میں بادام، دل جو آرگن ہے اس میں اور کلیجی میں لیور میں وہ گائے کا ہو سکتے ہیں بکرے کا ہو سکتے ہیں جو بھی کھانے والے جانوار ہیں اس میں تھے یہ تامبہ کپر جو ہے اس میں کافی مقدار میں پائے جاتا ہے کہ جی آپ قوتی خوراک کی سوروں میں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آگے آگے کلشم کنگوں خوراکوں سے حاصل کر سکتے ہیں تو کلشم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مچھلی کھانا پڑے گی پنیر چیز جو ہے اس میں کلشم کافی مقدار میں پائے جاتا ہے ترشاوہ پھل جو ہیں یعنی مالٹا ہے کینو ہے لیمون ہے اس میں یہ کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے دودھ میں بہت زیادہ کلشم ہے اور دہی میں اگر آپ نے کلشم حاصل کرنا ہے تو یہ اس کے ذرائع ہیں اس کا استعمال آپ زیادہ کریں آگے آجی فولات بنیادی ضرورت ہے بلڈ کے لیے آئرن آئرن کے جو ہمارے قدرتی ذرائع ہیں حاصل کرنے کے لیے اس میں خوش خوبانی جو ہے بڑا گوہ جو ہے بیف دالیں جتنی ہیں مچھلی ہے پالک ہے اور تمام جو سبز پتوں والی سبزیاں ان میں یہ آئرن بہت زیادہ پائے جاتا ہے جو ساگ وغیرہ ہیں رواجتی تو آپ یہ زیادہ استعمال کر کے اس میں سے آئرن حاصل کر سکتے ہیں اگلی ہے یہ ہماری مگنیشیم کون کون سے ہم خوراک حاصل کریں کہ ہم اپنی جسم کی مگنیشیم کی ضرورت کو پورا کر سکے تو اس میں روٹی ہے یعنی اناج ہے دلیہ ہے جو کا یا گنم کا ہو جائے اور سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ بادام میں اور مچھلی میں یہ مگنیشیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے آگے یہ سلی نم یہ بالوں وغیرہ کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کے لیے مرگی ہے مشروم ہے بادام فش ہے یہ ادرک جینجر جو ہے گنم اور دوسری جو تمام اجناس ہیں اس میں یہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو آخری ہماری ہے جست یہ بھی ہماری جسم کی ضرورت ہے جست جو بیف ہے اس میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے دلیہ میں جاؤ کا یا گنم کا دلیہ ہے کلیجی ہے اور مچھلی گنم اور دی ان میں یہ جست بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہ متوازن غضائیں آپ ان کو استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کے جسم کی جو ویکنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور مختلف بیماریوں میں سے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کیلشیم کی کمی خاص کر ہو جاتی ہے تو یہ دوائیں آپ استعمال کر کے میڈیسن سے غیر ضروری دوائوں سے بچ سکتے ہیں تمام جو چیزیں آپ کو میں نے بتا دیا تو اگلے پرگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ